اور پھر اس کے بعد عرض کیا تھا ہمیشہ کہ پھر دو سلسلے شروع ہو گئے حضور کی رہلت کے بعد ایک امامت کا سلسلہ یا غدیری مکتب اور ایک خلافت کا سلسلہ اور سقیفہ کا تفکر یا مکتب وفیصلہ غدیری مکتب سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے دو ماہ پہلے تقریباً دو ماہ سے کچھ دنوں پر حجت الودا کے موقع پر اٹھارہ ظل حجہ دس ہجری کو امت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے فرمایا جو شیعہ سنی متفق و متواتر روایت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا انہی الفاظ کے ساتھ من کنت مولا ہو فہادا علی مولا ہو ابو مسلم یہ ہے کہ ولایت ہی تھی حکومت ہی تھی حاکمیت کا اعلان ہوا آج اہل سنت بھی کہتے ہیں دوستی تھی اور شیعہ کہتے ہیں محبت تھی چونکہ سنی دوستی کے معنی میں لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے یار تھے چار یار ان میں چوتھے علی تھے امت بھی ان کو دوست ہی سمجھتی ہے شیعہ بھی محبت ہی سمجھتے ہیں محبت سے آگے حکومت کے دونوں قائل نہیں ہے کم از کم پاکستانی شیعہ کی میں بات کر رہا ہوں علماء ہوں یا عوام ہوں یا جس طبقے میں بھی ہوں علی سے صرف محبت کرتے ہیں شیعہ علی کی حکومت کے قائل نہیں ہیں حاکمیت کے قائل نہیں ہیں صرف محبت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں خب یہ دو راستے بنیں جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو انسار نے سقیفہ میں مدینہ کے مصافحات میں بیٹھ کر فوراں میٹنگ بلائی عوث و خزرج کے دو دو نمائندے یا تین تین نمائندے عوث و خزرج کے بیٹھے چھے یا آٹھ افراد اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور سعد ابن معاز کو جانشین رسول عنوز کر دیا کہ یہ خلیفہ ہیں یہ اور پھر باریاں رکھ لیں کہ ایک خلیفہ عوث میں سے ہوگا ایک خزرج میں سے ہوگا اتنے میں اس فیصلے کی اطلاع مہاجرین کو ملی جو ابھی تک رسول اللہ کی وفات کے بعد غم میں تھے اور مبتلا تھے اور سوگوار تھے جب انہیں اطلاع ملی تو یہاں سے تین شخصیات روانہ ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبیدہ جرہ یہ گئے جا کر انہوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں اور جاتے ہی اس میٹنگ کے فیصلے کو انکار کیا کہ یہ آپ نے درست نہیں کیا مہاجرین سے نہیں پوچھا اور پھر ڈیبیٹ ہوئی کافی مفصل اور اس میں انسار کے نمائندوں کو انہوں نے مجاب کر لیا قانی کر لیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے قریش میں سے ہونا چاہیے رسول اللہ کے قریبیوں میں سے ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ ہو گیا اور جس میں حضرت عبو بکر ابن کحافہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نمزاد ہو گئے لوگوں کے انتخاب سے لوگوں نے حضور کا خلیفہ انتخاب کیا آ کر اعلان ہوا ہو باقیوں نے قبول کر لیا یہ ذہن میں رہے یعنی فرق دونوں میں یہ ہے کہ غدیر میں جو اعلان ہوا وہ لوگوں نے نہیں کیا نہ رسول اللہ نے خود کیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا وہی نازل ہوئی کہ اے رسول جو وہی ہوئی ہے جو پیغام جو معموری ہے تو اس کو ابلاغ کر دیں اور حضور نے تھوڑا ماحول دیکھا تو ججگسی لگی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت لہجے کی آیت اتری کہ ان لم تفعال اگر یہ کام نہیں کیا فما بلغتا رسالہ تھا تو اس کا مطلب ہے کچھ یہ تئیس سالہ رسالت نہیں کی انجام دی آپ نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچا اور پھر جب حضور نے وہ پیغام پہنچا دیا پھر آیت نازل ہوئی یہ غدیر میں ہوا اللہ کے حکم سے اور ادھر عوام نے فیصلہ کیا لوگوں نے فیصلہ کیا یا لوگوں کے نمائندوں نے فیصلہ کیا اب یہی سے دو سلسلے تو بن گئے لیکن وہ غدیر والا سلسلہ وہ عملا لاغو نہیں ہوا نافذ نہیں ہوا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا کسی نے بھی قبول نہیں کیا سب نے سقیفہ کا فیصلہ قبول کیا اور روایات مختلف ہیں بعض روایات میں تھا تین آدمی تھے جو غدیر کے فیصلے کے اس وقت حامی تھے تین آدمی فقط باقی سب سقیفہ کے رائے کے حامی تھے منتخب خلیفہ کے منتصب خلیفہ کو نہیں مانا منتخب خلیفہ کو مان لیا یہ ایک طرح کی روایات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی دونوں میں اسی طرح کی بات ہے باہر کے اب اقتدار عملی اقتدار خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے پاس آ گیا انہوں نے حکومت شروع کی اس حکومت میں انہوں نے بھی یہی کام کیا پہلا ایک دستور یہ دیا کہ مسادرہ کیا جائے مال واپس جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ مال واپس لایا جائے خلیفہ نے عموماً یعنی اس ایک کام کے علاوہ باقی تمام امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منحج پر قائم رکھے تبدیلی نہیں کی اقتصادی سسٹم میں جس طرح سے مالیاتی نظام حضور نے بنایا تھا اسی طرح سے انہوں نے بھی چلایا ہو لیکن خلیفہ اول کے زمانے میں ایک اقتصادی چوٹ لگی بڑی سخت مسلمانوں کو اور وہ یہ کہ کچھ قبائل نے بدوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ نے ٹیکس دینا خراج دینا بند کر دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہیں خراج دینا تھا اور کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے جنہیں زکاة دینا چاہیے تھی انہوں نے زکاة دینا بند کر دی یہ ایک بڑا اہم ماجرہ آیا جس سے ایک دفعہ پھر بڑا دھچکا اقتصاد کو لگا اقتصادی سسٹم کو اور مسلمانوں کا چونکہ نظام اسی پر چل رہا تھا سارا لہذا خلیفہ نے ان کے خلاف باقیدہ جنگ کا اعلان کیا پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا کہ ان کے تیور بتاتے ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا جنگ کا اعلان کیا حضرت عمر سخت مخالف تھے اس فیصلے کے کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر دو چیزوں میں خلیفہ اول کے مخالف تھے یہ اہم موضوع ہے کہ چار خلیفہ راشدین ہیں چاروں کا اقتصادی سسٹم بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے جس طرح چاروں کا اقتدار میں آنے کا طریقہ الگ الگ ہے چاروں خلیفہ میں سے کوئی دو ایک طرح سے اقتدار میں نہیں آئے پہلے خلیفہ سقیفہ کی میٹنگ میں اہل حل عقد انصار مہاجرین کے چند نمائندوں نے ان کو چنا دوسرے خلیفہ انہیں کسی نے بھی نہیں چنا انہیں پہلے خلیفہ نے نمزد کیا منصوب کیا تیسرے خلیفہ کونسل بنائی گئی شورہ بنائی گئی اس میں ہوئے چوتھے خلیفہ تیسرے خلیفہ قتل کے بعد بیعت کی لوگوں نے خود عوام نے آ کر ان کو بیعت کر کے چن لیا خلیفہ کے طور پر پس چار خلافتیں وجود میں آئیں چاروں کا طریقہ انتخاب الگ الگ ہے اب یہ بحث بھی سیاسی لحاظ سے تو بہت اہم ہے کہ بلاخر نظام خلافت میں اسلام کے سیاسی نظام میں حاکم منتخب کرنے کا کیا نظام ہے اگر برفرض ہم انتخابی حکومت کو ہی اسلام کی حکومت سمجھیں تو کیا اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے کیسے انتخاب ہو پہلی چار خلافتیں تو ایک طرح سے نہیں ہوئیں مختلف طریقوں سے ہوئیں تو ان چاروں میں سے کون سا طریقہ ہے اکثر باس کو گول مول کرنے کیلئے کہتے ہیں چاروں طریقوں میں سے جس سے بن جائے چونکہ چاروں ہوئے ہیں لہذا چاروں سے جس طرح سے بھی بن جائے لیکن یہ جواب نہیں بنتا یہ فرار ہے یہ مسئلے سے بھاگنا ہے جان چھڑانا ہے حق یہ بنتا ہے کہ آپ تائین کرو دلائل سے قرآن سے سنت سے کسی دلیل سے بلاخر آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچو طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب وہاں حکومت اسلامی اسی خلافت کی نہج پر بنیں گے کس طرح خلیفہ بنیں گے نہ افغانستان کے قانون میں ہے نہ کتابوں میں فکر میں کوئی ذریعہ ہے کہ کس طرح ان کو کریں گے اب زیرے چونکہ انہوں نے طاقت سے یہ مقام حاصل کیا ہے اسلح کے زور سے خلفائی راشدین میں سے کوئی بھی اسلح کے زور سے نہیں آیا چاروں اسلح کے زور پر کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا یا خلافت اسلح کے زور پر وجود میں آئی ہے خب آیا پانچوان طریقہ ہے اسلح کے زور پر جو خلیفہ بنے خلیفہ ہوگا حاکم اسلامی ہوگا بالاخر علماء کو مجتہدین کو آج کے مفتیان اپنا ٹائم فرقہ واریت میں ضائع نہ کریں اسلام کے بہت بنیادی تشنا مسائل ہیں ان کو حل پیش کر دیں ربا کا مسئلہ حل کر پیش کر دیں اور بہت سارے امت اسلامی کے مسائل ہیں یہ سارا وقت اپنا فرقہ واریت میں اور تکفیر میں گزار دیں خلافت کا مسئلہ بنیاد حل کر دیں کہ بلاخر اسلامی طریقے کا اصل کیا اسلوب ہے کیا میعار ہے خلیفہ چنننے کا اسی طرح چاروں خلافتوں میں ایک اقتصادی نظام نہیں تھا ایک اقتصادی سٹرٹیجی نہیں تھی خوب امامی اقتصاد پھر ہم کس کو کہیں گے ان چاروں میں سے یہ بہت اہم بات سمجھ نہیں کیے اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین نے بنو امیہ کا ایک کافلہ پکڑ دیا اور اس سے مال قبضے میں جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے کاروان لیا اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مسادرہ ہیں وہ سارے امت لے لے خواس امت لے مجاہدین لے سب وہ رہے ان کے پاس لیکن باقی سب مال ان سے واپس لینا چاہیے یہ باز تھی خب اب سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے یہ پہنچے کیسے اس مال تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مال کم آیا ہے انہوں نے مال کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا ان کو اتنے بڑے مالیاتی امپرر بنانے کی فرصت کیسے ملی موقع کیسے ملا جگہ کہاں بنی گیب کیا تھا جہاں سے یہ اتنے کثیر مال تک پہنچے وہ کارٹل بنو امیہ کی جنہوں نے پورے عالم اسلام کا اس وقت اب ابھی پہلے خطیب جو پروفیسر صاحب بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے ہیں آپ نے سنی ہے وہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ چار بریازموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی چار بریازموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی چار بریازموں کا بیت المال چار بریازموں کی انکم کہیں سے جگہ ملی جیسے پاکستان میں جو طبقہ ابھی حاکم بن گیا ہے سرمایہ دار یہ کیسے گسے پاکستان میں کون سا گیپ بنا پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع مل گیا اور یہ اقتدار میں آگئے اور یہ ہر چیز پر قابض ہو گئے یہ بیس بائیس خاندان جو ابھی موجود ہیں جن کا پاکستان پورے کے اوپر قبضہ ہے اور مالک ہیں یہ کیسے گس گئے اور یہ مالیات ان کے پاس اتنی عربوں خرموں کیسے آئیں اور آج اقتدار اور ہر چیز پاکستان کی تقدیر کے مالک بن گئے اور پاکستان کو اس فلاقت و بدوختی میں ڈالنے والے یہی ہیں یہ کیسے ہوا یہ ضروری ہے یہ جانجنا یہ جائزہ لینا خلیفہ اول نے جو دو کام کیے اور ان دونوں میں خلیفہ دو وہ مخالف تھے ایک بیت المال کی تقسیم خلیفہ اول اسی طرح مال تقسیم کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے جس جس کے نام حضور کے زمانے میں جتنا تھا وہ سب کو پتہ تھا وہ بھی اسی طرح تقسیم کر دیتے تھے اس میں مہاجر انصار قریشی غیر قریشی عربی غیر عربی عورت مرد غلام آقا اس میں کوئی تفریق نہیں تھی ضرورت اور مساوات تو ضابطے تھے حضور کے زمانے میں خلیفہ اول انہی کے مطابق یہ تقسیم کرتے تھے خلیفہ دوم کو اتراز تھا اس پر شدید کہ یہ ٹھیک عادلانہ تقسیم نہیں ہے اس تقسیم کو ختم کرو خلیفہ اول ڈٹ گئے اس بات میں انہوں نے خلیفہ دوم کی بات نہیں مانی کہا یہ غلط ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کٹیگری بتاؤ طبقہ دیکھو شان دیکھو حیثیت و شخصیت دیکھو آپ سب کو ایک طرح سی دے رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے مجاہدین ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں ان کو زیادہ پیسہ دو یہ جو عام لوگ ہیں ان کو تھوڑا پیسہ دو ان میں عورتوں کو ضرورت ہی نہیں دینے کی اگر دیں بھی تو نصف یا تھوڑا سا دیں اور غلاموں کو آقاؤں کے بدلے میں برابر کیوں دیتے ہو یہ ان کا ہمیشہ ان پر اتراز رہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور اپنی زندگی کے آخر تک تقسیم اسی طرح سے رکھی دوسرا اتراز خلیفہ دوم کا خلیفہ اول پر یہ تھا کہ زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ نہ کرو اس طرح مسائل بگڑ جائیں گے ابھی یہ زکاة نہیں دیتے بعد میں یہ ہمارے دشمن بن چلو زکاة نہیں دیتے مالی خسارہ ہے مالی نقصان اٹھا لو لیکن باقی چیزوں میں تو ہمارے ساتھ ہیں زکاة نہیں دیتے روزے تو رکھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں باقی جمعہ پڑھتے ہیں سارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں صرف زکاة نہیں دیتے پاکستانی مومنوں کی طرح ازاداری کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن خمز نہیں دیتے تو خلیفہ کے جو نظریہ کے قائل ہیں خلیفہ دو ہم فکر مومن ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہو خمز نہیں دیتے باقی سارے کام کرتے ہیں خلیفہ اسی نظریہ کے قائل تھے ان کو اپنے ساتھ رکھو بعد میں سمجھ لیں گے ابھی جنگ نہ ہو جنگ سے ہم کمزور ہو جائیں گے لیکن خلیفہ اول نے یہ خلاف جنگ ہوگی اور انہوں نے کی خلیفہ دو چھپ ہو گئے بعد میں زیادہ اسرار نہیں کیا یہ دو اہم مسائل ہیں جن میں ان دونوں میں شخصیات میں اختلاف تھا خب یہ اہد گزر گیا خلیفہ اول کا اس طرح مالی اقتصادی سسٹم کے مطابق کہ اس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیت المال میں اضافہ ہوا اور کچھ صورتحال ان کی بہتر ہو گئی اور جو نہیں دیتے تھے یا سوچ رہے تھے ہم بھی نہ دیکھا دیکھی جب ایک نہیں دیتا تو دوسرا بھی انکار کرتا ہے جب ان کی انہوں نے پٹائی کی ٹھکائی لگائی تو دوسرے خود دوسرے دن سارے حساب کتاب لے کے آکے ان کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور ہم دیں گے پابندی کے ساتھ ہمیں اس طرح سے پیش نہیں آنا